موسیقی مزید مفتی شاید مدنی صاحب سے سوال کیا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ کیا مسلمان جہنم میں جائیں گے یا سارے مسلمان صرف جنت میں ہی جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعازن اللہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے آمین آمین بیکن جہنم میں جو داخلہ ہے شبیر بھائی اس کی دو صورتیں ہیں ایک ہے خلود فن نار یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا دوسرا ہے جہنم میں جانا اپنے گناہ کی سزا پانا اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جانا یہ دوسری صورت ہے خلود فن نار یہ کفار کے ساتھ خاص ہے یعنی ہمیشہ جو جہنم میں رہیں گے وہ صرف کفار ہیں مسلمین نہیں ہیں لیکن جو مسلمین ہیں وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں سے کچھ اور گناہ کی سزا پا کر وہ پھر جنت میں لوٹیں گے کیونکہ خلود فل جنت یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جب ہم صغیرہ اور قبیرہ گناہ کی تعریف کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کون سا ہے اور قبیرہ گناہ کون سا ہے تو قبیرہ کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ جس پر دنیا میں حد بیان کی گئی ہو یا آخرت میں عذاب بیان کیا گیا ہو وہ قبیرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے اب اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک شخص جنتیوں والے عامال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس کی شقاوت غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص جہنمیوں والے عامال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی سعادت اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اچھا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے تو اب ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمیں نہیں پتا اگرچہ ہم طبقہ علماء سے ہیں علماء سو کو جہنم میں بھی تو ڈالا جائے گا تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل جو مجھے آخرت میں برباد کرنے کا سبب بن جائے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں طبقہ عوام الناس انہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ترک سلات کی وجہ سے جھوٹ کی وجہ سے غیبت کی وجہ سے بدگوئی کی وجہ سے فہاشی اور اوریانیت کی وجہ سے بیرہ روی کی وجہ سے حرام خوری کی وجہ سے جہنم میں رڑا لیا گیا ہے اور قرآن کریم فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر فرمایا گیا کہ فوینن للمسلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے ویل ہے للمسلین ان نمازیوں کے لیے اللہ حافظ جو اپنی نمازوں کو بھولائے بیٹھے ہیں تو یہ جو ترک سلات ہے یہ بھی کبیرہ ہے اور صرف کبیرہ نہیں اشد کبیرہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کبائر میں کفر و شرک کے بعد کفر و شرک تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا اس کے بعد جب ہم کبیرہ گناہوں کی فہرست بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کو شمار کیا جاتا ہے وہ ترک سلات ہے اور ترک سلات ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں کہ رمضان کے علاوہ فجر میں ہم میں سے کتنے لوگ اٹھتے ہیں رمضان میں تو چلے اڑ جاتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں تو بہرحال کبائر کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو کریم رب ہے اپنے محبوب کے صدقے ان کے غم امت میں بہنے والے آنسوں کے سبب ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرقا آمین اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اس منصب یا اس جگہ پہ بیٹھ کے کنفرم کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو جب ہم کنفرم کرنے جاتے ہیں تو تھوڑا سا وقت بھی درکار ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کنفرم نہیں کرتے سامنے والا جو بیان کر رہا ہے اس کے انداز کو اس کے طریقے کار کو دیکھ کر ہم حسن زن رکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے ایک لیٹر میرے پاس آیا تھا میرا سٹاف اگر مجھے دکھا سکے دوبارہ تو وہ لیٹر میں نے پہلے پڑھا تھا اور اس کے بعد وہ باقاعدہ چھپ کر بھی آ گیا میرے پاس آثنٹیکیشن تھی میں نے کہیں کنفرم نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ شاہ ساب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا دکٹر فضل صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا دونوں مفتیان اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا اور اس بہن نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں میں جو ہوں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور میرا نام جو انہوں نے لکھا ہے سنیتہ بنتے سیمیول گیبریل سنتیا یا سنیتہ اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا مسلمان نام اسلامی نام ہے وہ آئیشہ رکھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تعلیم نہیں سبحان اللہ اب تعلیم جس نے بجائی ہے وہ اب تین دفعہ سبحان اللہ کہے گا دوسری مردبہ تیسری مردبہ یہ عادت رمضان ٹرانسویشن میں جانی چاہیے جی تو آئیشہ بہن کو ہم خوشام دیتی کہتے ہیں انہوں نے جو آرزو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہیں مکت المکرمہ مدینہ المنورہ جانا ہے سبحان اللہ شاہ سب ایک جملہ ان کے لئے اور پھر آپ کی اجازت سے میں انہیں ڈیلکس ہولیڈیز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ بھی دے رہا ہوں میں اپنی بہن آئیشہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں میری بہن کے لئے کہ اللہ انہیں راحت والی زندگی عطا فرمائے میری بہن زندگی بہت مختصر ہے اور فانی ہے اصل جو آپ نے دین مطین کے حقانیت کو قبول کیا ہے اس سے آپ کے دنیا و آخرت سمر جائے گی کیا بات اس لئے کہ دنیا تو میری بہن گزر جاتی ہے قبر و حشر کے مراحل بہت خطرناک ہے ابھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ جناب لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں تو جہنم کے عذاب سے بندہ جلتا ہے دنیا قبر اس کی جہنم بن جاتی ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت احسن کام کیا اللہ نے آپ کو بہت بڑی توفیق دیئے میری بہن آئیشہ اللہ آپ کے زندگی کے تمام امور کو آسان فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن آپ کو مبارک ہو اور آپ کو میں ایک خوشخبری دیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ نے یہ فرمایا پشلی زندگی میں آپ جو کچھ آپ کرتے رہیں اسلام وہ سابون ہے ان کو بلکل صاف کر دیتا ہے بلکل صاف ہے آپ گھبرائی نہیں کہ پشلی زندگی میں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ سب بھول جائیے اب آپ نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے ایسی پاکیزہ صاحب ستری زندگی ہم سب کی جانب سے آپ مبارک بات قبول فرمائیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی خائی نے وعدہ کر لیا ہے آپ کو خانہ ایک عبایت اللہ شریف اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں زیارت کا شرف سے آپ مشرف ہونے جا رہی ہیں آپ کو بہت مبارک بہت مبارک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو مفتی صاحب ایک جملہ آپ پہ آپ پہ دونوں مفتی صاحب بالکل ہماری بہن عائشہ ہماری مسلمان بہن ہیں اور یہ اسلام کی وسط فکری ہے اور وسط عملی ہے کہ اب آپ کے اور بائے برت مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بس آپ نے کلمہ پڑھا تو جس طرح ایک وہ شخص بھائی یا بہن جو بائے برت مسلمان ہیں آپ بھی اس کی طرح مسلمان ہیں اور اسلام کے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور آپ کی جو مکہ و مدینہ کی حاضری ہے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ دین کے احکامہ سیکھتی چلی جائیں اور خاص طور پر میں گدارش کروں گا کہ اللہ نے جب آپ کو یہ سعادت ادا فرما دی ہے اور مدینہ منورہ کے حاضری کے اسباب آپ کو مل رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوں کا ضرور متعلق کر کے جائیے گا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی کس طرح گداری اور مدنی زندگی کس طرح گداری تاکہ آپ کو وہاں جا کر اس کیفیت کا احساس بھی ہو اور جب وہاں پر جائیں تو ہم سب کی حاضری کے لیے بھی دعا کریں اور ہم سب کا بعد اب سلام بھی پیش کیجئے سبحان اللہ اچھا یہ بتائیں آپ کس کے ساتھ آئیں ہیں تو مائک ذرا اون کریں ان کا جی کس کے ساتھ آئیں ہیں مائک دوسرا دے دیں ہاں دوسرا دے دیں جی میں اپنے حزبن کے ساتھ آئیں ہوں تو ان کی کیا کیفیت ہے ابھی وہ مسلمان پہلے تھے یا پہلے سے تھے اسلام علیکم میں پہلے سے مسلمان تھا حضرت اب ان کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا یہ پہلے سے مسلمان تھے اور یہ جب آپ مسلمان نہیں تھی تب نکاح ہوا تھا مسلمان کر کے نکاح ہوا تھا مسلمان کر کے نکاح ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب ان کو مہرم کی ضرورت پڑے گی اس کا کیا کریں آپ اکیلے کیسے جائیں گی وہ بھی آپ ہی دیں گے تو بچے ہیں آپ کے جی یہ دونوں ساتھ بیٹھیں تو بچوں کو کہاں گھر پہ کس کے پاس رکھیں گے امی کے پاس جی امی کے پاس چلیں تو ڈیلک سولی ڈیس کی طرف سے حضرت ان کے ہسپین کو بھی ٹکیٹ دیں شبیر بھائی اگر کوئی قلبی وسط فرمائی ہے تو بچوں کو کیوں محروم کر رہے ہیں اگر ممکن ہے آپ کے لئے اور آسانی ہو سکتی ہے تو کچھ قلب میں وسط پیدا کیجئے اللہ تعالیٰ دینے والوں کا قبول فرمائے دیکھیں شاہ صاحب یہ میری وسط کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھئی اس وقت آپ ظاہر وسیلہ ہیں آپ قلبی وسط پیدا کیجئے اگر ممکن ہے آپ کے لئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب آسانی ہو پورے دھرانے کو عمرے کا ٹکیٹ دیا جائے ڈیلک سولی ریس کی جانے سے ہماری مسلمان ہونے والی بہن اور ان کے حسبین اور دونوں بچوں کو عمرے کا ٹکیٹ دے رہے ہیں آپ جب وہاں جائیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ مقدر مکرمہ کی بار بار حاضرین نصیب فرمائے بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ورفانہ لکھا ذکرک میں ہوتی آپ سے دوبارہ بلکھا